السلام علیکم ایک کافر نے بزرگ سے کہا اگر تم میرے تین سوالوں کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا نمبر ایک جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو نمبر دو جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو اس پر آگ کیسے اثر کرے گی جب تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اسے کیوں مانتے ہو بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا ہو مٹی گھڑ ڈھیلا اٹھا کر اس کو مارا اس کو بہت غصہ آیا اس نے قاضی کی عدالت میں بزرگ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا قاضی نے بزرگ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا بزرگ نے کہا یہ اس کے تین سوالوں کا جواب ہے قاضی نے کہا وہ کیسے بزرگ نے کہا اس کا پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈھیلا اللہ کی مرضی سے اسے مارا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتا ہے اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے پھر اس پر مٹی کے ڈھیلا نے کس طرح اثر کیا اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے اسے درد نظر نہیں آتا تو اسے محسوس کیوں کرتا ہے اپنے سوالوں کے جواب سن کر کافر فوراً مسلمان ہو گیا دوستو جو لوگ اللہ کے تعالیٰ کے لئے اپنے زندگی وقف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی تربیت کرتے ہیں اور کسی موقع پر کیا بات کرنے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیتا ہے